ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے لیکن انفورچنٹلی ایسا ہو نہیں پایا اور صرف پاکستان اور افغانستان ہی رہ گئے ہیں کہ جہاں پر یہ محلق مرض موجود ہے تو ابھی اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے پہلے صرف سیورج کے اس طرح سے نمونوں میں یہ چیز سامنے آتی تھی اور ابھی یہ ہے کہ راول بندی اور پشاور کے سیورج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور وائلڈ پولیو وائرس ون ہے اور پھر اس کے ساتھ پشاور کے شاہین مسلم ٹاؤن اور راول بندی کے سرائے کالا ٹیکسلا کے سیورج میں پولیو وائرس پایا گیا ہے چاہلے تو جہانگیر خان سے مزید جان لیتے ہیں جہانگیر بتائیے کہ آپ کے پاس اس سے مطالق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل راول بندی اور پشاور کے سیورج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے راول بندی اور پشاور کے سیورج میں وائلڈ پولیو وائرس پایا گیا ہے شاہین مسلم ٹاؤن پشاور اور راول بندی سرائے کالا ٹیکسلا کے سیورج میں پولیو وائرس موجود ہے راول بندی اور پشاور کے سیورج میں چھٹی بار پولیو وائرس پایا گیا ہے اور شاہین مسلم ٹاؤن کے علاقے میں یہ راول بندی پولیو وائرس پایا گیا ہے یہ جو نمونے سے جو سیمپل سے وہ سیوریس سے پولیو ٹیسٹ کے لیے سترہ جولائی کو لیے گئے تھے جبکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پشاور سے آخری جو پولیو کیس تھا وہ دیس جولائی دو ہزار دیس کو ریپورٹ ہوا تھا جبکہ سرائے کالا ٹیکسلا سے جو سیمپل ہے وہ بھی سترہ جولائی کو لیا گیا تھا اور روا برس راولپنڈی کے سیوریس میں بھی پہلی بار پولیو وائرس پایا گیا ہے ذرائع نے مزید تصدیق کیا ہے کہ راولپنڈی کے سیوریس میں آخری بار جو پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی وہ ستمبر دو ہزار بائیس میں ہوئی تھی یعنی گودشتہ سال جبکہ آخری بار جو پولیو کیس راولپنڈی میں ریپورٹ ہوا تھا وہ جون دو ہزار دس میں تھا اس جو وائرس پایا گیا ہے ٹائپ ون وائل پولیو وائرس ٹائپ ون ان دونوں کا جنیاتی اس وقت پر انالیسز کیا جارہا اور اس کے بعد پر یہ اس بات کی تصدیق کی جا سکی کہ آیا یہ لوکل ٹرانسپیشن ہو رہی ہے یا پھر افغانستان میں جو موجود پولیو وائرس ہے یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے جی کہ دنیا بھر سے پولیو وائرس کا خاتمہ ہو گیا لیکن افغانستان پاکستان ام نمالک میں شامل ہے جہاں پر یہ بھی بتائیں کہ سومر جہانگین امارل صاحب تھے